موسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں ہم بات کریں گے کہ بازار میں چل کہہ رہا ہے بازار میں گراوٹ آ رہی ہے دو تین دن ہو گئے ہیں آٹھ نو دن تیجی آئی پھر گراوٹ آئی ہے لیکن یہ اس سمیں کا حال نہیں ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کا حال دیکھیں تو چنتا جنک حالات ہیں کیونکہ بازار قریب قریب جہاں تھا وہاں ہے بہت سے لوگوں کو کوئی لاب نہیں ہوا ہے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو گیا ہے اور اس وقت آپ چاروں ط اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی پھلانے بروکریز میں اکاؤنٹ کھلوا لو اس آن لائن بروکر کے ساتھ جو جو بھی ہو نئے بروکر نئے معاف کیجئے گا بروکروں کے پاس نئے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھل رہے ہیں ہر مہینے آپ ان کے آنکڑے دیکھتے ہوں گے لیکن ساتھ میں ان کے پرانے راہ کم بھی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے اور کئی مہینے ہو گئے ڈیڑھ سال ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں کچھ مل نہیں رہ ہے خالی ہوا میں ہاتھ جھلاتے رہنے کا کیا مطلب بیٹھ کے مکھی مارنے جیسا آل ہو گیا ہے اور یہ وجہ ہے کہ نیشنل سٹوک ایکچینج کے جو آنکڑے نکل رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ پچھلے نو مہینوں میں دھیرے 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 کر کے ترپن لاکھ ایکٹیو ٹریڈر بازار سے باہر ہو چکے ہیں جو نیشنل سٹوک ایکچینج دکھاتا ہے اپنا آنکڑا مارچ کے مہینے میں تین کروڑ ستائیس لاک ایکٹیو ٹریڈنگ ایکاؤنٹ ہیں جو کہ جون دو ہزار بائیس میں پچھلے سال جون کے مہینے میں تین کروڑ اسی لاکھ تھے یہ پھر پن لاکھ لوگ کب نکل گئے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابھی نکل گئے ہیں یہ لگاتار نوہ مہینہ ہے جب ٹریڈرز کی سنخیہ میں ایکٹیو انویسٹرز کی سنخیہ میں گراوٹ آئی ہے اور یہ اس کا ایک ماتر کارن یہی دکھایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو لاب نہیں ہو رہا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ایکاؤنٹ بند کر رہے ہیں کوئی آئی پیو کے چکر میں آیا تھا اس نے گھر کے چار ایکاؤنٹ کھلوا لیے تھے اس نے پایا کے ساتھ آئی پیو میں جہاں جہاں اپلیکیشن لگائی تھی چار پانچ وہاں مال تو مل گیا لیکن اس کا کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے وہ کھسک رہے ہیں ایک اور وجہ بتائی جا رہے گی کہ جو ورک فرم ہوم چل رہا تھا لوگ گھروں میں بیٹھے تھے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہے تھے تو ٹریڈنگ بھی کرتے تھے تو اب ورک فرم ہوم ختم ہو گیا ہے لوگ آفیسز میں جا رہے ہیں وہاں یہ سوویدہ اس انداز میں اپلپد نہیں ہے تو ایک یہ کارن ہے آئی پیو کی وجہ سے کھلے ہوئے بہت سارے ایکاؤنٹ بند ہو گئے ہوں گے یہ کارن ہو سکتا ہے اور اسی وجہ جب آپ وطورس دیکھ رہے ہیں پورا دوہزار بائس تیس اپریل دوہزار بائس سے مارچ دوہزار تیس تک کا سمیں تو یہ پچھلے تین سالوں میں سب سے کم ریٹیل انویسمنٹ اس دیش میں ہوا ہے ریٹیل انفلو جس کو کہتے ہیں بیالیس ہزار کروڑ روپے انچاس ہزار دو سو کروڑ روپے کل آیا ہے یہ انچاس ہزار دو سو کروڑ روپے اس کو آپ کمپیر کیجئے تو وطورس دوہزار بیس اکیس میں جب لوگوں کے پاس کافی سنکٹ تھا پیسے کی قلت تھی پریشانی تھی تب آیا تھا اٹھ سٹھ ہزار چار سو کروڑ روپے اور اس کے بعد دوہزار اکیس بائس میں آیا ایک لاکھ پین سٹھ ہزار کروڑ وہاں سے جب آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو دکھے گا کہ کتنی کمی آئی ہے ریٹیل انویسٹرز کا جو ایوریز ڈیلی ٹرنور ہوتا ہے کیش مارکٹ میں بی ای سی اور این ای سی میں یہ بھی آپ مارچ دوہزار تیس کا آنکڑا دیکھیں تو یہ اس کے پچھلے سال کے مارچ کے مقابلے انتیس پرسنٹ گرا ہے اور تیس ہزار س سو کروڑ پہ آ گیا ہے اور نئے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلنے کی رفتار بھی کم ہوتی جا رہی ہے وہ بھی اگر آپ منتون منت دیکھیں گے تو وہاں لگ بگ آٹھ پرسنٹ کی گراوٹ ہے اور اس وہ انیس لاکھ پہ پہ پہنچا ہے تو کل ملاکے اگر آپ بازار میں دیکھیں تو ترہ ترہ کے کشت دکھ رہے ہیں جو انگریزی میں کہتے ہیں ویک ہینڈز کو بازار باہر پھینک رہا ہے مطلب آپ جن کو بہت اچھی تیز ٹریڈنگ نہیں آتی ہے اور عام طور پہ اس میں جو نئے لوگ ہوں گے وہی ہوں گے اور ہوتا کیا ہے بازار میں جب تیزی آتی ہے یہ جس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ بازار سب سے خراب دور سے گجرے گا سب سے بڑا سنکٹ آیا ہوا تھا کرونا کی پریشانی تھی اس وقت بازار نے تیج اچھال دکھایا ہے اور یہ اس بازار کی روایت ہے پرانا آپ ٹرینڈ دیکھ لیجئے کہ جب بازار میں بھیانک تیزی دکھائی پڑتی ہے تو اس وقت بہت سارے نئے انویسٹر آتے ہیں تھوڑا تھوڑا پ سن کے پیسے لگاتے ہیں بازار میں اور اس کے بعد جب بازار چڑھ جاتا ہے چڑھتے سمیں لگ بھگ چڑھنے کے پیک پہ ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ بچتے ہیں اور اس کے بعد بازار اگر ٹھہر جاتا ہے نیچے گرنے لگتا ہے تو اس وقت پھر ان میں سے بہت سے لوگ نقصان میں اپنا اپنے شہر بیچتے ہیں اور پھر بازار کو پوچھتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں یہ کیا یہ وہ پریشتی آ گئی ہے کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی بازار کیا یہاں ایسے ہی تھن پڑا رہے گا یا اس سے اوپر جائے گا اس وقت جو سب سے بڑا جھڑکا ہے وہ وہ آئی ٹی کمپنیز سے آیا ہوا ہے ایک بار پھر آج آئی ٹی کمپنی میں بھاری جھڑکا دکھائی پڑا ہے ایچ سی ال کے ریزلٹ آنے والے ہیں اس سے پہلے اب انہوں نے وہاں بھی ڈر لگ رہا ہے انفوسیس کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے لگ رہا ہے کیا وہاں بھی ڈر لگے گا ادھر کاغنی جائنٹ جو بھارت کی بڑی آئی ٹی ک دے رہے ہیں جو اچھے پرفورمس ہیں اسسنٹ ڈریکٹر سے نیچے کی پوزیشن پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو کیا یہ اچھا سنکیت ہے کہ لگاتار تیسری بار انہوں نے پیسہ ڈیڑھ سال میں بڑھایا ہے یا یہ چنتہ کا سنکیت ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے اچھے کام کرنے والے کسک سکتے ہیں ادھر وپرو سے یہ خبر ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے فکس پہ یا کم سلدے والا آپشن لیا تھا اب ان سے کہا گیا ہے کہ ایک ٹیس د مل رہے ہیں چنتہ جنگ سنکیت ہے امریکی بازار اگر خراب ہو رہا ہے تو بھارت کی آئی ٹی اور آئی ٹی بی ایف ایس آئی کمپنیاں کمپنیوں پر ڈیپنڈنٹ جو آئی ٹی انیبل سرویسز ہیں ان کے لیے چنتہ کی بات ہے پریشانی کی بات ہے تو انیک طرح کے سنکٹ سامنے دکھ رہے ہیں بازار کے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھئے کہ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی ارطورستہ ہے بھلے اس کی رفتار کم ہو رہی ہو لیکن باقی دنیا کی رفتار اور کم ہے ایسے میں اگر دنیا میں کسی کو بھی پیسہ لگانا ہے تو اس کو پیسہ لگانے کے لیے جو سب سے اچھی جگہیں دکھیں گی وہ بھارت ہوگا کسی مہینے کم کسی مہینے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم انویسٹنگ سٹوری کہیں جا نہیں رہی ہے جب تک کی دنیا کسی بہت بڑی پریشانی میں پھنستی ہوئی نہ دیکھ جائے اور دنیا جب بہت بڑی پریشانی میں پشلی بار پھنسی تھی اگر اتی ایسے کچھ کہتا ہے تو بھارت کا شہر بازار بہت اچھا گیا تھا اس بار بھی ویسے ہی جائے گا نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ایک دم گھڑے میں چلا جائے گا یہ کہنے میں بہت شک ہے بہت چنتائیں ہیں اور یہ اس کی سمباؤنیں بہت کم دکھائی پڑتی ہیں اتنا تو صاف صاف کہا جا سکتا ہے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی ہے ابھیجار دیجئے دھنیوات نمسکار